آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب نیوز خبر شامل کر رہے ہیں مروڈ سے محمد جمیل قادری کی ریپورٹ کے مطابق علامہ غلام عباس سیالوی کی زیر قیادت استقبال ربیل اول پیدل ریلی نکالی گئی ترسلات کے مطابق مرکز اہل سنت مدرسہ جامعہ صدیقیہ صادق علوم کے ماتہ میں تحریک لبیت پاکستان جنوبی پنجاب کے ناظم برا انتظام یا علامہ غلام عباس سیالوی صاحب کی زیر قیادت 18 سبچمبر برو سنبار کی صبح دن 10 بجے استقبال ربیل اول پیدل ریلی نکالی گئی جس میں عوام اہل سنت علماء کرام مشایخ عسام اور جامعہ صدیقیہ صادق علوم کے طلبانے ریلی میں نارے لگاتے ہوئے رفت مصطفیٰ کے طرح نے پیش کیے علامہ مولانہ علامہ غلام عباس خان سیالوی صاحب کے قیادت میں جشنی ولادت مصطفیٰ استقبال ربیل اول جامعہ صدیقیہ صادق علوم سے شروع ہوئی اور غلامنٹی مروڈ میں مین گیٹ پر احتتام ہوئی عامد مصطفیٰ کی طرح نے جشنی ولادت مصطفیٰ کے نارے لگائے گئے لبائک یا رسول اللہ کے ناروں سے خوبصورت ماحول بن گیا زلہ بہاون لگر تحریک لبائک پاکستان کے زلہ ایر ڈیزائنر اویس چودری علامہ سراج و تین صدیقی اور دیگر کی شرکت ہوئی اس ایچ او مطلوب احمد کمو کی زیر قیادت پولیس انتظامیاں اور سیکیارٹی برانچ سے محمد مظفر مہر نے سیکیارٹی کے فراج سرانچام دیئے وہ علامہ غلام عباس خان سیالی صاحب نے خصوصی خطاب کیا سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا خبر شامل کرتے ہیں مظفرگر سے بیورو چیف مشتاق احمد آسی کی ریپورٹ کے مطابق مظفرگر ایڈیشنل سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن ساؤلس پنجاب تارک محمود ایوان کا مظفرگر گورنمنٹ ریجویٹ کالج کا دورہ پرنسپل کالج پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ نے تارک محمود ایوان کا استقبال کیا دیسٹریٹ مظفرگر کے تمام پرنسپلز کے ساتھ تعلیمی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی جس میں ساؤلس پنجاب کی تمام تر مسائل پر باتچیت کی گئی اس سلسلے میں تارک محمود ایوان پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ کے ہمراہ کالج میں کلین این گرین ہائی جین ڈرائیو کے سلسلے میں ایک ووک میں شامل ہوئے انہوں نے طالبات سے خطاب کے طوے کہا کہ علم کی دوشنی ہر دہلیس تک مہچانی ہے اور ہر فرد معاشرے کو زیوری تعلیم سے آرازتہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے تعلیم کے حصول کے لیے قابل اساتحہ بھی ہے حد ضروری ہے انہوں نے کہا کہ جن اساتحہ نے اپنی اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے پورا کیا ان کے شاگرد آخری سانس تک احسان مند رہتے ہیں آخر میں ایڈیشنل سیکیٹری تارک محمود ایوان پرنسپل کالیج پروپیسر ڈاکٹر رحمت اللہ کی محنت ورکا بھی شکر خوب سے رہا اور کالیج کی تعمیر و ترقی اور کالیج سٹاف کے لیے نئے خواہشات کا اثار کیا مجھ تاک احمد آسی پنجاب نیوز مظفر کر تلکنگ سی محمد شفیق راو سے ٹکٹ ہولڈر حلکہ پی پی چوبیس تلکنگ ڈیویشن راولپنڈی وومن ونکی نائب صدر میڈم خالدہ بلوچ کی اپنی آلہ قیادت سے ایک روس میں دو ملاقات ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی پلاور بھٹوز زرداری بھٹوز سے خصوصی ملاقات لاہور ان کی رہاج کا پڑھ ہوئی دوسری ملاقات سابقیٹیپ ٹیس پیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات ہوئی میڈم خالدہ بلوچ نے زلطلہ گنگ کی بھرپور آواز اٹھائی آلہ قیادت کا جلد خوش خبری سنانے کا اعلان خالدہ بلوچ کی مصبت سیاست نے نہ صرف اپنے علاقے بلکہ آلہ قیادت کو بھی کچھ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا خالدہ بلوچ اب تک کی ریپورٹ کے مطابق ورکر نہیں بلکہ پارٹی کے سامنے آپشن کا روپ دھار چکی ہے رکھ کرتے ہیں پنجاب کی تحصیل دیپالپور کا ریپورٹ کی ہے بیورچ فکارا عبدالعزیز محمودی نے دیپالپور میں صدر پولیس کا منشاعت پروشی کے خلاف مختلف گریک ڈاؤن میاں بیوی سمیتی منشاعت پروشی کے رفتار مرسمان کے قبضے سے سات کلو نو سو گرام چورس پرامت کر لی گئی ہے دیپالپور میں ڈی پیو منصور امان کے ہدایت کے مطابق تھانا صدر پولیس کا مختلف علاقوں منشاعت پروشی کے خلاف گریک ڈاؤن جاری ہے اڈا امین آباد کی نزدک موٹسائیکل سوار میاں بیوی تارک اور سومیرہ بیوی کو گرہ افتار کر کے ان کے قبضے سے چار کلو نو سو گرام چورس پرامت کر لی گئی ہے جبکہ دوسرے جانب ارفان نامی منشاعت پروش سے تین کلو چورس پرامت کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ڈی پیو منصور امان کا کہنا ہے کھیر نوجوان نسل کی رگم میں منشاعت کے صورت میں زہر بھڑنے والے منشاعت پروشی کے خلاف کریک ڈاؤن بلت افریق جاری رہے گا ریپورٹ عبدالعزیز محمودی بیورو چیف اکارا پاک پنجاب میور تحریک ادب القرآن ٹرسٹ کی جانب سے قرآن پاک کی شہید و راک اور مقدس قطب کو محفوظ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں بانیو چیرمن تحریک عبدالمنان نے نیا شہر قبرستان اور آدھیوال قبرستان سے قرآن پاک کے ضعیف نسخوں کو جمع کر کے اڈر شریف آباد مندقل کر دیا جبکہ اس موقع پر لیبر قومی مومنٹ کے زلی صدر چواتری تنویر احمد بھی موجود تھے تحریک ادب القرآن ٹرسٹ کے بانیو چیرمن عبدالمنان نے گفتو کو کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے مختلف شہروں سے ایسے قرآن پاک کے اوڑاک اور اسلامی قطب جمع کر رہے ہیں جو تلاوت کے قابل نہیں رہتے ان اوڑاک کو خوشبو لگا کر پھولوں کی پتیاں ڈال کر پاکستان کے مختلف شہروں میں بنے قرآن محل میں محفوظ کر دیا جاتا ہے اور انہیں کہا کہ جو قرآن پاک یا اسلامی قطب تلاوت اور مطالعہ کے قابل ہوں ان کی جلد بندی کر کے لوگوں میں مفت بھی سبیلی لا تقسیم کر دی جاتے ہیں اور مختلف مساجد میں رکھ دی جاتے ہیں زلی صدر لیبر کومیمومنٹ چوتری تنویر احمد نے کہا قرآن پاک کی شہید اور آق کو بے حرمتی سے بچانا اور ان کو اسلامی طریقے سے محفوظ کرنا عجرے عظیم ہے اس میں جو لوگ تاؤن کرتے ہیں وہ بھی اس نیکی اور سواب کے برابر یہ حق دار ہیں خبر شامل کرتے ہیں سرائے علمگیر سے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چوتری شاہد افزل سے اونر پاک موٹرز پاک مارٹ دیوان فیس میں رچھال سرائے علمگیر راجہ ناصر بشین عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ان کی رہاشگاہ سیٹ کالونی میں مبارک بات دینے والوں کا تانتہ پندھا رہا مبارک بات دینے والوں میں سابق چیرمن تحصیل پرس کلپ سرائے علمگیر سینئر صحافی چوتری محمد افزل نائف صدر تحصیل پرس کلپ سرائے علمگیر ملک احسان الہی سابری نوجوان صحافی چوتری شاہد افزل چوتری محمد سہیل راجہ امجد خان جعوید پھٹی کچھ روالا جرنل منیجر دیوان فیس میریج حال شاہد سلیم راجہ عابد اکبر راجہ انیس اردی کرنے راجہ ناصر بشین کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک بات دینے اس موقع پر راجہ ناصر بشین مبارک بات دینے آنے والے تمام معزز مہمانوں اور دوست احباب کی خجوروں اور آب زمزم سے دوازہ کے